تبدیلی سرکار میں بھی عوام کا برا حال کھلے گھٹر سیوریس کا تباہ حال نظام دروغہ والا کا محلہ بابا نوشہ مسائل کا گھڑ بن گیا رہائشی عذیت میں مبتلا کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر جنہ کولونی کے علاقے میں بھی مسائل کی بھرماغ سیوریس کا پانی گلیوں میں داخل مکین بیمار ہونے لگے صحت کے نام پر خزانے کو کروڑ روپے کا ٹیکہ شہباز حکومت کا ایک اور میگا سکینڈل بے نقاب ماں بچہ صحت پروگرام میں 110 کروڑ روپے کی خورد بڑھ کا انکشاف عدویات کی فراہمی کے لیے ٹی سی ایس کو غیر قانونی ٹھیکہ دیا گیا اہم دستاویزات لاہور نیوز سامنے لے آیا اول پاکستان حج فارم اسوسییشن سستہ حج پیکج لے آئی حکومتی پیکج سے 61 ہزار روپے کم لینے کا اعلان کر دیا اسوسییشن 3 لاکھ 75 ہزار روپے میں حج کرائے گی حکومت 4 لاکھ 36 ہزار روپے وصول کر رہی ہے حکومت کی حج پالیسی خاص دبکے کو نبازنے کے لیے بنائی گئی حج فارم اسوسییشن کے صدر عادل برٹ کی گفتگو سپریم کورٹ کے حکم پر جلی انتظامیہ ان ایکشن دیز والے 24 پیٹرل پمپ سیل کر دیے گئے پم مالکان کو پیٹرل پمپ پر لگی اپنی منکولہ اشیاء اتارنے کی ہدایات پیٹرل پمپ پر پیٹرل بند ہونے کی تحریر کے بینرز لگا دیے گئے سیل پیٹرل پمپ کی 15 اپریل کو نیلامی کروائی جائے گی ڈی سی لاہور مچلی مندی کی منتقلی کا حتمی فیصلہ ریم مارکیٹ میں بھی سفٹ کی جائے گی تجاوزات گرانے کی منظوری پانچ منڈیوں پیٹرل پمپ سو اور بیلڈنگز کے نقشہ جات منظور ڈیپٹی کمیشنر سولیہ سعید کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے پرائز کنٹرول شد بیاء ایکٹ پر عمل درامد اور تجاوزات آپریشن کا جائزہ شہیوں نے مچلی مندی کی منتقلی کے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا مچلی مندی باہر ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر اس بات سے کر کے جو مچلی لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ بہت گاند بڑھتا ہے گورنمنٹ آئی ہے تبدیلی والے لوگ آئے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ یہ ہمیں باہر نکال دیں یہ ملے دار بھی تانگ ہے ان کی بچیوں کے رشتے جو لینے آتے ہیں بدبو ادھر اتنی ہے کہ وہ رستے سے ہی واپس چلے جاتے ہیں جناب یہ تو بڑی پریشانی ہوتی ہے بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں کیونکہ ادھر گزرنے کی جگہ بھی نہیں ہو وزیراعلا پنجاب کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے کاف لیگ کی حکومت کو یقین دہانی مشیر وزیراعظم نائم الحق کہتے ہیں تحریک انصاف اور کاف لیگ میں کوئی اختلاف نہیں افواہیں دم توڑ گئیں اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا حلیف بن کر تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں چودری شجاعت حسین کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے چودری شجاعت حسین نے کہا کہ عمران خان ملک کی آہم ضرورت ہیں ہم نے اکٹھے چلنے کا اہد کیا ہوا ہے اکٹھے ہی چلیں گے نیب کے خلاف کاروباری افراد کی شکایات مل رہی ہیں قومی اتصاب بیورو تیس روز میں فیصلہ کرنے کا مجاز ہے انصاف کی فراہمی میں تاخیر قوم کے مفاد میں نہیں دوسری جماعتوں سے مل کر نیب میں اصلاحات پر تیار ہیں قائمہ کمیٹیوں کے لیے شہباز کو سربراہ پی اے سی بنانا پڑا مشیر وزیراعظم نائی ملاحق کی میڈیا سے گفتور سیشن کوٹ کے باہر فائرنگ سے بلال نامی نوجوان کی حلاقت لوہہکین کا لاش مغل پورا چوک میں رکھ کر اتھجاج پولیس کے خلاف نارے بازی ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ بلال نامی نوجوان کو گزشتہ روز سیشن کوٹ کے باہر فائرنگ کر کے قاتل کیا گیا تھا بجلی چوری کے خلاف نیجی شعبے کی خدمات لینے کا فیصلہ نیجی شعبے کو میٹرینگ، بلنگ اور بل جمع کرنے کا اختیار ہوگا زیادہ لائن لاؤسز اور چوری والے فیڈرز کے معاملات نیجی شعبے کو دیے جائیں گے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی سفارش پر اقدامات شروع پیپکو کا پلان کو حتمی شکل دینے کے لیے تقسیم کار کمپنیوں کو اقدامات کرنے کا حکم آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری شروع بجٹ کے لیے محکموں سے تجاویز طلب ارکان اسمبلی کو بھی آئندہ مالی سال کے لیے تجاویز بھیجوانے کی ہدایات حکومتی ارکان آئندہ مالی سال کے لیے دس دس کروڑ روپے مالیت کی ترقیاتی سکیمیں پی این ڈی میں جمع کرانے کی ہدایات تجاویز مانگنے کا مقصد بجٹ کے خد و خال کو واضح کرنا ہے پنجاب حکومت جامعہ نائیمیہ کے زیر احتمام تحفظ ناموس رسالت سیمینار ڈاکٹر راغب نائیمی چیرمن پل مسالح بورڈ مولانا آسم مخدوم تحفظ ناموس رسالت محاز کے صدر رضا مصطفی نقشبندی علامہ نصیر الدین چشتی مفتی محمد حاشم اور دیگر علماء کرام کی شرکت ڈاکٹر راغب نائیمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے نام پس الیکشن کیوں جمہوریت میں ہر کسی کو بات کرنے کا حق کا حاصل ہے دینی معاملات پر مساجد اور مدارس کو ایک ہونا پڑے گا پنجاب پولس میں افسران کی اکھار پیچار سلیمان احمد سلطان رانا ڈی آئی جی ٹریننگ تائینات محمد انعام غنی ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب مقرر فیاض احمد دیو کو ایڈیشنل ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب لگا دیا گیا کسٹمز انٹیلیجنس حکام کی اس را شاہ جمال موڈ پر کارروائی ستارہ کولیکشن سینٹر کے گودام پر چھاپا کروڑ روپے کا سوفوں اور پردے کا سمگل شدہ کپڑا ضبط کر لیا پاکستان کرکٹ بورڈ میں سیاست کی وجہ سے بہت نقصان ہوا مثالی ادارہ بنانے کے لیے آئین کا جائزہ لیں گے ڈیپارٹمنٹ کرکٹ ختم نہیں کریں گے چیرمنٹ ٹی سی بی احسان مانی کا اعلان بولے پی ایس ایل فور میں پینٹالیس غیر ملکی کھلاڑی شرکت کریں گے شرلنکا اور بنگلہ دیس کی ٹیموں کے دورہ پاکستان کے لیے بات چیت ہو رہی ہے احسان مانی اور ایم ڈی وسیم خان کی پریس کانفرنس کہا وسیم خان کی لیڈرشپ کا کوئی سانی نہیں وسیم خان نے کہا انگلنڈ میں زیادہ تنخواہ تھی لیکن پاکستان ترجی ہے گورنر ہاؤس کلٹرل سینٹر بنے گا وزیراعظم کے مشیر نائم ملحق قائلان اجاز چوہدری کے ہمراہ سیر چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد فیملیز کے ہمراہ سیر سے لطفندوز ہوتی رہی جیلانی پارک میں فوڈ فیسٹیول کا رنگہ رنگ ملہ دیسی چائنیز سب ہی ایک جگہ پر موجود بچہ پارٹی کی بھی موج مستے شہریوں کی بڑی تعداد پارک میں امڑ آئی پی سی ہوتیل میں پاکستان اکیڈمی آف اینلی فیزیشنز کی تین روزہ کانفرنس اختتام پزی شرقہ کو علاج سے متعلق جدید معلومات پر آہم کی گئیں معروف خطاق مصور اور شائر صادقین کی بتیسویں برسی خطاقی پینٹنگز اور ان کے زیر استعمال اشیاں لوگوں کی توجہ کا مرکز وزیر مملکت برائے محولیہ زرتاج گل نے بھی نماش دیکھی کہا اجائب گھر سے تاریخ ملتی ہے لوگوں کو ٹکٹ خرید کرانا چاہیے جو قوم تاریخ اور کلچر بھول جاتی ہیں وہ بے زبان ہو جاتی ہیں اور لاہور پولو کلب کے زیر احتمام مہانڈا پولو کب ماسٹر پینٹس بلیک نے گرین کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر دیا شہریوں کی بڑی تعداد نے فائنل میچ دیکھا فاتح ٹیم کے کھلالیوں میں انعامہ تقسیم موسیقا 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 موسیقی